ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے آج میں نے بنایا ہے جیکن کڑائی ضرور ٹرائی کی جائے گا اس ریسیپی کو چیکن لے لیے ہم نے سات سو پچاس کرام ٹھیک ہے جی پیاز لے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کے اس طرح چاپ کر لیا ہے لیسن ادرک چاہیے ہمیں ایک ایک چمچ ہری مرچ چاہیے ہمیں تین ادت گارنش کے لیے ہمیں دھنیا چاہیے کالی مرچ چاہیے ڈیڑ چمچ نمک ایک چمچ چاہیے سوکہ دھنیا ایک چمچ چاہیے اور زیرہ چاہیے بھنا ہوا ایک چمچ دھائی چاہیے آدھی پیالی اور کریم بھی چاہیے آدھی پیالی پین لے لیا اس میں ہم نے آل ڈال دیا ہس پہ ضرورت اور اب ہم چکن بھی ڈال جائیں گے ساتھی چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے کہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو جائے ہم اس میں چمچ کو ہلاتے رہیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم پھون لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ تقریباً دس منٹ میں ایسا کلر آیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے میں نے چکن نکال لی ہے اب اس ہی آئیل میں ہم لیسا ندرہ کا پیس ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم نے اس میں کٹے ہوئے پیاس ڈال دینے ہیں مکس کر دیں گے اس کو ان کو ہم نے ہلکا سا ہی براؤن کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا کلر آ جائے تو اس میں ہم باقی کے سپائس ڈال دیں گے ہم نے بھونا ہوا زیرہ نہیں ڈالنا سوکا دھنیا نمک اور کالی مرچ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے مکس کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے اس ٹیج میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلے مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مزید بھونیں گے چکن لے لیتے ہیں جو ہم نے پہلے سے ہی فرائی کی ہوئی ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ سارا مسالہ اس پر لگ جائے تقریبا ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے دہی ڈال دینے ہیں تین سے چار چمچ اس کو ہم نے اچھے طرح سے پھینٹ لیا تھا مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس کو دھکن دے کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو چیٹن ہے وہ گل بھی جائے اور اس میں پپ جائے دہی میں اس کو ہم نے لو فلیم پہ ہی پکانا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس کو بیچ میں ایک دفعہ چیک بھی کیا تھا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس کو ہم مزید بھون لیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو دہی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے جی اب جو ہم نے کریم لی تھی وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر دیں گے اس کو ہم نے کریم کو بلکل ڈرائی کر دینا ہے اس کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا جیسے ہم وائٹ کھڑائی میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے جیسے ہم نے دہی کو پکایا ہے یہ دیکھیں اس ٹیج پہ ہم نے اس میں بھنا ہوا زیرہ جو ہے وہ ڈال دینا ہے مکس کر دیں گے ہمیں سے یہ دیکھیں جی کریم جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکی ہے اور یہاں تک پہنچنے میں ہمیں اس کو چا سے پانچ منٹ لگے ہیں اب ہم اس کو گارنش کر لیتے ہیں ہری میش ڈال دیا ہم نے مکس کر دیں گے دھنیا ڈال دیں گے ہم دھرک ڈال دیتے ہیں اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم دم پہ رکھیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری کالی مویچ کے ساتھ چکن تیار ہے بلیک پیپر چکن اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ